بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ امید کوتے آپ سافریت سے ہوں گے ہاتھ میں اپنی کچن میں بنانے لگتا ہوں ریشن سیلڈ جس کے لئے میں نے لیا ہے کاجر آدھا پیالی لی ہے یہ میں نے کیوبز میں کٹی ہے ابھی اس کو میں نے وائل کرنا ہے چکندر ہے یہ میں نے آدھا پیالی لیا ہے بند کو بھی ہے اور یہ میں نے پاس سے سیم یہ ان پیالیوں سے زرہ پیالی بڑھی ہے یہ میں نے تقریباً اسے ساپ سے ڈیر پیالی لیا ہے کھیرا ہے یہ آدھا پیالی ہیں اور یہ میرے پاس پائنیپل یہ ایک پیالی ہیں آدھا پیالی سے تھوڑا زیادہ مٹر اس میں استعمال کریں گے اور یہ میرے پاس ہے کشمیش اگر کے انگول کا سیزن ہو تو آپ اس میں انگول بھی شامل کر سکتے ہیں ایک پیالی بھڑ کر اور یہ میں نے کشمیش اس میں استعمال کریں اس کو میں نے اچھے سے دوکھر پانی میں پھر بھو دیا ہے اور یہ ہے واپس ک quite پہلی spor کچھے Or میں امی نافت کرنے میں یہاں پکھر کیجئے میں نے پہلی سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں اور اس کو میں نے بھو آگے کیا ہے نمک 1 teaspoon کھالی مرچ 1 teaspoon وائٹ مرچ 1 teaspoon کریم ہے ایک پکٹ اس میں استعمال کریں گے اور منس لیا ہے اسی حساب سے یہ ڈبل ہے اس میں ایک پہلی بھر کے میں نے استعمال کیا ہے ابھی سب سے پہلے ہم پانی کو میں نے بوائل کر لیا ہے تو اب اس میں ہمیں شامل کروں گی مٹر اور ان کو اچھا سے بوائل کر لیتے ہیں تو پھر میں آپ کو چیک کروا دوں گی تو یہ آپ دے سکتے ہیں ان کو بوائل آنا چروح کریں کیونکہ اس کو میں نے مذیر اچھے سے پکانا ہے اس لئے اس کو تقریباً دو سے تیر میں اچھے سے بوائل کروا کر اور پھر میں اسے لکھا لوں گی تو یہ مٹر جو ہیں اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں ابھی میں اس کو چھان لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں تو ابھی اس میں ہم شامل کریں گے گاجر گاجروں کو اچھے سے تھوڑا تھوڑا کچھا پانی اس میں رہنے لینا ہے اتنا کہ ہم نے سپورڈ بوائل کرنا ہے تو گاجر بھی اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں اس کو زیادہ نہیں پکانا ابھی اس لئے میں چھان لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر کو میں نے چھان لیا ہے ابھی اس پانی میں ہم چھکندر بوائل کر لیں گے چھکندر بھی تھوڑا سا بوائل ہو چکا ہے ابھی اس میں میں نے مٹر، گاجر اور چھکندر کو بوائل کیا ہے تو آپ اس پانی کو ضائع نہ کریں اس میں آپ بیسر شامل کر کے تو آپ اس کو اپنی چہرے پھلکا سکتے ہیں تو اس سے بہت پیارا سا کلر آپ کا پیار ہو جائے گا ابھی اس کو میں چھان لیتا ہوں تو یہ آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردک سا کلر آیا ہے تو یہ میں نے چھکندر بھی چھان لیا ہے ابھی اس میں ہم چھان کرتے ہیں تھوڑا چھکن اور چھکن کو بھی اس کا کلر چینج ہونے تاکہ سے ہم نے بوائل کرتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھکن یہ بھی اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اب اس سے میں چھان لیتا ہوں تو یہ میں اب اس میں بوائل کرنے لگ رہا ہوں پاسٹا ایک ٹیلی میں نے لیا ہے تو ساتھ ہی ہم نے اس کو اچھے سے گلانا ہے اس میں ہم شامل کریں گے ایک جمع جتنا آئل تو اسے ہم اچھے سے بوائل کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو چیک کروا گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پاسٹے کو بھی اچھے سے بوائل کر لیا ہے اگر آپ چاہئے تو اس کی جگہ میکرولیس کو بھی شامل کر سکتے ہیں ابھی اس کی ہم ساس کی تیار کر لیتا ہوں تیار کرنے کے لیے ہمیں چاہئے ایک بول اور اس میں ہم شامل کریں گے کریم اور مینیوز اور سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے مینیوز کو کریم اس میں شامل کریں گے ایک پیکٹ اس کو پہلے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اس میں مرنا سکتے ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ چائے کی کھالی مچھی اور ون کیسپون میں شامکاریوں نمک ہلا کر اور شوکر اس میں استعمال کروں گی آدھا پیالی یہ آپ اپنے ٹیس کے ساتھ سے بھی کامیہ دائدہ کر سکتے ہیں میں اس کو چیک کر لیوں گی اگر یہ کام لگی تو پھر میں وہ سام کروں گی ورنہا یہ آدھا پیالی بہت زیادہ ہے اب اپنے ٹیس کے ساتھ سے بھی کامیہ دائدہ کر سکتے ہیں اب اسے ہم یہ ہینڈ بیٹر کی مطلب سے اچھے پیٹ کر دیتے ہیں تو یہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب اس میں باقی کی چیزیں نہیں ہیں وہ شامک کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کریمی سا جائے نا پیار ہوئے ہیں مکسر اس کا تو آپ کو اسی طرح کر دیا ہے اچھے لیت کر کے کر دائیں تو ابھی سب سے پہلے اس میں ہم پاسٹا شام کریں گے پوہٹ شام کر دیئیں پاسٹا شام کر دیئیں کھینا فائن اپل کھینا 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 چکند ملیتوں ملیتوں کھینا ملیتوں کھینا فائن ملیتوں ملیتوں کھنم بھر اور اسے اچھی اسے جو اینا مکھر لیتا ہے چمچ مدر سے جو اینا مکھر لیتا ہے اچھے اس کو مہنے مک کر لیا ہے اب اس کو ہمیں ڈش میں تلات لیتا ہے اس کی بہت ہی پیاری سی لکھائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبادہ سی لکھائی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور زبادہ سی لکھائی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ